اتنا بڑا سانیا ہے ہمارے لئے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے کل آپ یقین جانے کہ میں یہاں کھڑا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک میرا ایک اکبال کام پر رہا ہے میرا بھائی عظیم بھائی تھا شیر دل بھائی تھا اور یہ اہل دلہ والا جانتے ہیں یا جس جگہ پر ان کا تعلق تھا جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھے وہ جانتے ہیں جو جو لوگ ان کے ساتھ رہے ہم چار دن سے چاروں بھائی ہمارا بیٹا رضی عباس ہیلا بیٹا ہے ہمارا اس کے لئے دعا کریں اللہ اس کا سفر بھی آسان کرے ہم بڑے صدمے میں ہیں میرا بہت عظیم بھائی تھا کہ وہ بھائی کے جس کے سامنے پورے اہل دلہ والا نے اپنا سر جکایا ہوا تھا کوئی بندہ سر نہیں اٹھاتا تھا خدا کی قسم ہم چھوٹے تھے اور اتنی شفقت کرتے تھے کہ ہم نے کوئی بھی بات کرنی تو کہتے تھے بیٹا یہی بات ہوگی کوئی بھی بات کرتے تھے تو کہتے تھے آپ میرے بھائی بھی ہیں اور آپ میرے بیٹوں کی جگہ پر بھی ہیں ہم جو بھی بات کرتے نا تو کبھی بھی انہیں انکار نہیں کیا ہم سارے انگلینڈ میں تھے تو تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے بھائی جان کا ویزا اپلائی کیا ہے خدا کی قسم ہم بیٹھ کر ہر روز یہ باتیں کرتے کہ ہمارے بڑے بھائی پچیس سال سے ہم سے جدہ ہیں آئیں گے تو ہم پچیس سالہ ساری بیٹھ کے باتیں کیا کریں گے تو میرا بھائی ہم لنڈن کسی پروگرام میں جا رہے تھے ساٹھ مائل کا سفر تکیہ ہم تین بھائی کٹے تھے بھائی جان بڑے قبلہ وہ ڈیوز بری کسی پروگرام میں جا رہے تھے تو گھر سے نکلے تھے تو جب میسج سنا تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہتنا عظیم بھائی کہ جس نے صرف بھائی نہیں بھاپ جیسا ہمیں بھاپ جیسی شفقت دی اور جس طرح کاری صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جس طرح والدے گرامی نے ہمیں مدارس میں داخل کروایا قرآن پڑھایا ایک ہی کہا کہ بیٹا لوگ تو اپنے بچوں کو بہاری پبلک سکول میں یا کسی اور انگلیش میڈیم سکول میں داخل کرواتے ہیں میری خواہش ہے جو بھی بچہ ذہین ہو وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے تو بھائی جان نے اس طرح پورا ساتھ دیا ہمارے اوپر سختی بھی کی ہمارے ساتھ نرمی بھی کی آج اور پھر اتنا سچا عاشق رسول میرا بھائی کسی وقت بھی اور ساری زندگی دلہ مالا میں یہ میں کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جتنی حلال کی روزی کے لیے میرے بھائی نے محنت کی ہم بار بار کہتے کہ بھائی جان کی بلا آپ کے بھی عمر ہو گئی ہے تو ہم ہیں نہ آپ کے بیٹے ہم ہیں نہ آپ کے بازو تو آپ پاکستان جائیں جا کر گھر بیٹھیں تو کہتے یار میں اچھا لگتا ہوں اپنے بیٹوں سے پیسے لے کر پاکستان بیٹھ کر اپنا گزارہ کروں اور مجھے اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں مجھے پیر دیئے ہیں اور جب تک میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں بیٹا آپ کو اللہ سلامت رکھے جب ضرورت پڑی تو اپنے بھائی کو آواز دینا میں نہیں اچھا لگتا ہم ان کی منتیں کرتے اور حق الحال کی روضی کے لیے میں تو یہاں پر فرمان رسول مجھے یاد آ رہا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد اس بندے کی تین بندے گوائی دے دیں کہ وہ بندہ نیک تھا وہ بندہ صالح تھا تو اللہ کریم اس کی بخشش کرتے ہیں تو آلِ دلہ والا میں کوئی ایک ایسا شخص ہی نہیں ہے کہ جو سید عباس علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی نیگٹیو رائے رکھتا ہو سید عباس علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے دن رات حق الحال کی روضی کے لیے ایک کی اور عشق مصطفیٰ کو اپنے سینے میں سجایا ہر وقت جب بھی بات ہوتی تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہوتے نماز کو آپ نے اپنے وظیفہ بنایا کبھی نماز کا ذا نہیں ہونے دی یہ بات یاد رکھلیں سید عباس علیہ السلام کے ختم کل میں آنے والوں کہ بس سید کی محبت کا درست لوگوں نے دیا علماء دے رہے ہیں میں صرف آپ کو ایک یہ سبق دیتا ہوں کہ حضرت ابو زر غفاری حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو زر نکلے تو کہتے ہیں کہ پت جھڑ کا موسم تھا تو آقا علیہ السلام نے درخت کی ٹینی کو پکڑا اور اس طرح اس کو جنبش دی اس کو ہلایا تو جیسے اس کو ہلایا نا تو کہتے ہیں اس کے سارے پتے ایک ایک کر کے زمین کے اوپر گرتے گئے تو جب ایک ایک پتہ زمین کے اوپر گرانا تو کہتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء سرور تاجدار کی بارگاہ میں عرض کی کملی والے آقا کیا بات ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو زر سن لو کہ جو بندہ مومن پانچ دن کے اندر دن کے اندر پانچ نمازیں ادا کرتا ہے تو خالق کائنات اس کے سارے دن کے گناہ ایک ایک پتے کی طرح صاف جیس طرح یہ یہ سعداد کا درس ہے اور یہی کربلا والوں کا درس ہے کہ امام حسین پاک سواری کے اوپر ہیں اور تیر پیوست ہو رہے ہیں اور سیدھا سجدے میں گرتے ہیں بس تمام ساتھیوں سے عوری دین سے یہ گزارش ہے کہ سیدہ باس علیشہ صاحب کا بھی یہی درس ہے اور میرے والدِ گرامی کا بھی یہی درس ہے کہ بس نماز پکی کریں اور قرآن سے محبت کرو رسول اللہ کی محبت سینے میں سجالو اور یہ ہی نجات کا ایک ذریعہ ہے میرے بھائی کے لیے میرا آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو جو ساتھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کرتے تھے وہ تمام جب بھی سیدہ باس علیشہ صاحب کی یاد آئے تو ان کی روح کو پڑھ کے ضروری صاحب کیجئے گا اور ہماری والدہ صاحبہ کے لیے دعا کیلئے اللہ کریم ان کو صبر اطاف فرمائے ہمیں بھی اللہ کریم صبر اطاف فرمائے ہمیں بھائی کے لیے